بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے سب کمت بلکل ٹک ٹاک آپ سب لوگوں کی دماؤں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک جی یہاں پہ بن رہا ہے جی آلو اور گوبی والا پراتھا کل آلو اور گوبی پکی تھی اور آج تو پراتھا بننا ہی بننا تھا اچھا گھر میں آلو گوبی بنے اور پراتھا نہ بنے میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں پہ یہ پراتھا نہ بنتا ہوگا ایک دن سالن کے ساتھ روٹی کھاؤ اگلے دن اسی سالن کو جو ہے ڈال کے آٹے میں تو اس کے پراتھے کھاؤ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا ایک دن جو ہے نا وہ والا لوگوں بھی بنانی امی نے اور نہ ہمارے گھر میں مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنتا ہوتا تھا اور اگلے دن جو ہے نا وہ پھر صبح صبح پراتھے بننے اتنا مزہ آنا اور میں لازمی بنا کے کھاتی ہوں میرے بچے جو ہے نا یہ والا پراتھا نہیں کھاتے سالن والا پراتھا نہیں کھاتے وہ تو عروش میرے پاس کھڑی تھی اور میں نے مزے دار جی بنایا یہ پراتھا موئے میں کہتی ہوں صحیح کہتے ہیں نا اس کو سواد آ گیا وہ والا سواد آیا اور عروش نا میرے پاس کھڑی تھی اور مجھے کہہی تھی کہ ممہ آپ نا بٹر کے لیے کریزی ہو رہی ہے میں نے کہا بھٹا میں بٹر کے لیے کریزی نہیں ہو رہی میں اس بٹر کے سواد کے لیے کریزی ہو رہی جو پراتھے اور بٹر کا آتا ہے بہر حال جی بہت مزا آیا الحمدللہ شکر الحمدللہ مزددار جو ہے وہ میں نے ساتھ میں بعد چائے میں نے بعد میں بنائی وہ جو ہے ساتھ ہونا پھر زیادہ مزا آتا ہے لیکن خیر میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں پھر وہ نا جو ہے نا پراتھا میرا تھنڈا ہو جانا تھا اگر میں چائے بناتی اچھا جی یہاں پہ میں نا ازوا کو لے کے جاری ہوں ڈاکٹر کے پاس موسم دیکھے ویدر دیکھے کتنا زبردست تھا اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا تھنڈک ہے لیکن بلکل بھی ویدر میں تھنڈک نہیں تھی بہت نائس ویدر تھا ازوا کا سین یہ ہے کہ جی ازوا کی طبیعت اتنی خراب تھی رات کو بہت زیادہ پھر میں نے صبح جب ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آج اپوائنمنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ کہنا ریسیپشنس نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر فون کرے گا جب ڈاکٹر نے فون کیا میں نے ازوا کی ساری کنڈیشن بتائی تو اللہ ان کا بھلا کرے کہ اس نے کہا کہ آپ نے اس کو لے کیا اور میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ ان کی بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر ان کو لگے نا کہ ہاں مطلب ہے کوئی ایسی پرابلم لگ رہی ہے ان کو سننے میں تو وہ ضرور بلا لیتے ہیں تو ازوا کیونکہ جب بچپن میں تھی نا اس کا بڑا شدید بلا مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ اس کا کافی سال چلا تھا مجھے نا وہ اس سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کی جو وومٹنگ آ رہی تھی نا وہ بڑی عجیب سی وومٹنگ تھی تو خیر الحمدللہ جی یہاں پہ آئے اور جو ہے نا وہ ازوا کو پھر میں نے چیک کروایا مجھے ایکچولی نا وہ شک پڑ رہا تھا کہ اس کو نا انفیکشن ہو گیا کہ جو اس کی کنڈیشن ہے ویسے بھی چار دن سے شدید ٹیمپریچر جو نیچے نہیں جا رہا تھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس کو نا مسئلہ جو ہے نا کوئی گھڑ بڑ لگ رہا ہے پھر اس کا نا میں آکسیجن لیول بھی اس کا چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے پھر مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جب ہماری باری بھی فٹا فٹی آگئی تھی تو جب اس نے سارا چیک کیا تو اس نے کہا کہ نہیں ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے مطلب وائرل انفیکشن ہوا ہے لیکن ایس اچھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس نے بہت اچھے سے ازوا کا جو ہے اگزامن کیا یورن ٹیسٹ کیا اور بہت اچھے سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ چیک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں کوئی بھی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے ابھی کوئی چیز بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے جب تک ان کے سامنے چیز کلیئر نا نا ہو جیسے ہمارا گلہ خراب ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں ٹانسلز ہو گئے اور وہ سائیڑوں سے پھولے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب تک ان میں پس نہیں پڑے گی نا یہ میڈیسن نہیں دیں گے اگر ریڈ ہے نا ڈازن میٹر وہ کہتے ہیں جا کے پانی پینے زیادہ سے زیادہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے جیسے ہم پاکستان میں جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس تو جا کے بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر باز ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں صرف بات سن کے آپ کو میڈیسن لکھ کے دے اس نے کہا جا کے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فلورڈ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ دے بلینڈ چیزیں دیں کیونکہ اس کا سٹمک اپسٹ ہے آپ اس کو کوئی ایسی چیز نہ دے اور جو ہے وہ کچھ اس نے ایڈوائز کی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دو کپل آف ڈیز لگیں گے تو یہ نا ٹھیک ہو جائے گی مطلب اتنا ان کا یہاں پہ نا یہ چیز مجھے بڑی ان کے اچھی لگتی ہے کبھی کبھی خیر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے اور آپ کو شدید دل کر رہا ہوتا ہے میڈیسن کھانے کو لیکن میڈیسن نہیں ملتی پھر اس پر نا غصہ بھی آپ کو آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کیسے سسٹم میں آپ کو میڈیسن ہی نہیں دیتے کہ آپ کو ٹھیک ہون ہے تو لیکن یہ کہ یہ بس ان کا سسٹم ہی ایسا ہے تو ویدر دیکھ لیں بڑا ہی زبدست ویدر تھا اور الحمدللہ بڑی مجھے تسلی ہو گئی اور پھر جو ہے نا وہ یہ اسے ایک دن پہلے کی ویڈیو تھی روحان کو بدا نہیں بیٹھے بڑھائے یاد ہے ہمیں دائی پھلے بنا کر دیں اچھا بڑے دائی پھلے ہم لوگ کھاتے ہوتے تھے لیکن اب تو کافی ٹائم ہو گیا نہیں کھائے لازٹ ٹائم میرا خیال میں امی جب آئی تھی تب بنتے ہوتے تھے مطلب وہ رمضان تھا نا گرمیوں میں زیادہ ایسی چیزیں بنتی ہیں سرجیوں میں تو بلکل بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تو گرمیوں میں ہوتا ہے آپ پکوڑے بنا لیں آپ سموسے بنا لیں سموسا چاڑ بنا لیں وہ بنا لیں فروٹ چاڑ بنا لیں دائی پھلے بنا لیں تو جو ہے نا سموسا چاڑ میرے گھر میں بڑی بنتی ہے سموسے میں نے ابھی گھر میں اس طفح بنانے آلو والے اب دیکھیں کس دن ان کی پاری آتی ہے اور میں کہہ رہی تھی ماشاءاللہ سے رمضان جو ہے وہ سر پہ ہے تو اس کی پرپریشن بھی ابھی کرنی ہے تو وہ بھی ہولیڈیز میں ہی تھا کہ ہی نہیں ہولیڈیز میں سارا کچھ کرو گی ہے وہ ہولیڈیز جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں سلی گئی ہیں اور جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں میری نا ایک بڑی اچھی پیاری جاننے والی نے مجھے کومنٹ کیا کہ آپ نے آپ کو یاد ہے آسمان حصار آپ کو یاد ہے گجرا یاد ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ بھول گیا اور میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنا سکول کالج یا جو اس نے ایک جگہ پہ زندگی گزاری ہوتی ہے وہ کبھی بھول سکتا ہے کوئی آپ میں سے بھی سب لوگ کوئی بھی نہیں ایسے ہوگا جس کو اپنے سکول کی فرنڈز نہیں یاد ہوں گی اپنے کالج کی فرنڈز نہیں یاد ہوں گی ایون اپنے پرائیمری سکول کی فرنڈز نہیں یاد ہوں گی بچپن جن کے ساتھ اپنے گزارا ہوتا ہے نا تو آپ نہیں بھول سکتے اور کچھ ایسی فرنڈز ہوتی ہے مطلب جیسے آسمان ہے نا تو یہ میری جوگرافی کلاس میں جو ہے نا وہ ہم دونوں ساتھ میں ہوتے تھے تو جیوگرافی کا کلاس ختم ہوتے ہی نا تو میں نے اور آسمان نے کہنا اس میں چلو کینٹین چلے تو ہم سٹریٹ میں جو ہے نا مطلب کلاس ختم ہوتے ہی ہمیں سٹریٹ جو ہے نا وہ جانا ہوتا تھا کینٹین اور وہاں میں بات کر سمو سے کھانے ہوتے تھے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی نا کہ مطلب ایک چیز آپ اکھٹھے کر رہے ہوتے وہ تو آپ کو بالکل بھی نہیں بھول سکتی تو مجھے نا ہسی بھی بڑی آئی تو میں نے نا جو ہے نا آئی تینک اس کو میں نے ریپلائی کیا تھا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے تو نا میں اتنا مجھے اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ مطلب کوئی ایسا بندہ آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ کو پہچان جاتا ہے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی شکل جو ہے نا اس میں فرق آتا ہے آپ بدل جاتے ہو کئی لوگ بالکل نہیں بدلتے کئی لوگ کافی بدل جاتے ہیں تو ظاہر ہے میں بھی بدلی ہوں سب لوگ سب لوگ بدلتے ہیں تو جو ہے نا وہ اس نے پہچان نا مجھے اتنا اچھا لگا اور بھی ماشاء اللہ سے کافی لوگ ہیں جو ان کو مطلب اب نہ پتا چل رہا ہے کیونکہ پہلے جب آپ سامنے نہیں آتے وہ ایک ڈیفرنٹ مطلب ہے جب آپ کبھی سامنے آ جاتے ہو نا تو آپ کو کوئی دیکھ لیتا ہے سپیشلی جب تھم نیل پر آپ کی پکچر ہوتی ہے نا پھر تو کافی لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں تو بڑی مجھے خوشی ہوئی اور نا بڑا اچھا لگا تو سب کو لگتا ہے کہ شاید میں سب کچھ بھول چکی ہوں اور مجھے شاید میں کبھی پاکستان واپس نہیں آؤں گی اور انشاءاللہ مجھے سب کچھ یاد بھی ہے ہاں لیکن یہ فرق پڑا ہے کہ مطلب میرے ذہن میں وہ والے امیجز ہیں جو میں چھوڑ کیا ہی تھی جہاں جہاں جو جو چیز میں چھوڑ کیا ہی تھی جس طرح سے بزار تھے جس طرح سے سب کے گھر تھے وہ چیز ہے لیکن اب وہاں پہ سب کچھ بدل چکا ہے یہ فرق پڑتا ہے جب آپ آپ اسی ٹائم میں رہ رہے ہوتے ہو جو آپ چھوڑ کے جاتے ہو نا تو اسی ٹائم میں آپ زندگی جی رہے ہوتے ہو کہ ہاں وہاں پہ یہ تھا وہاں پہ ایسے تھا لیکن ویسا نہیں ہوتا وہ فرق پڑا ہے لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ میں بھول گئی ہوں تو میں کسی کو بھی نہیں بھولی مجھے اپنی پرائمری سکول کی فرنس بڑی یاد آتی ہیں ایک میری سے لی ہوتی تھی بڑی پیاری وہ مجھے اتنا ہی یاد آتی ہیں میں نے بلکہ نا ایک اپنی جاننے والی سے کہا بھی تھا کہ اگر تمہیں کہیں سے اس کا نمبر ملے نا تو مجھے دینا میرا بڑا دل کرتا ہے اس سے بات کرنے کو تو میرا تو یہ والی صورتحال ہے باقی چیز یہ ہے کہ زندگی بڑی مصروف ہے چاہے وہ دیس ہے چاہے وہ پردیس ہے تو جو کہنا فرق پڑتا ہے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ اس طرح سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ نہیں کر پاتے سب چیزوں کو ٹائم نہیں دے پاتے لیکن اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ چیزوں کو بھول جاتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھولتا ہے میں تو نہیں بھولی ہو نہ ہی میں بھولوں گی تو یہاں پھر دہی پر لیمان رہے تھے اور مجھے دہی پر لیمان رہی ہی بھول گئے مجھے یاد نہیں آرہا تھا میں نے دہی پر لیمان ڈالنا کیا ہے تو ابنا بڑے پلین پلین سے لگ رہے تھے میں گئے بتا نہیں رہا نہیں یہ وائٹ وائٹ کیوں لگ رہے تو بعد میں یاد آیا کہ میں نے اس میں منٹ ساس جایا نا وہ نہیں ڈالا جو فریز کر کے چٹنی رکھی ہوتی ہے نا وہ نہیں ڈالی اور وہ پتہ نہیں کلیپ بھی کہیں آگے پیچھے ہی ہوگئے بھی میرے پتہ نہیں ویڈیو میں نے کچھ ڈیلیٹ کی ہے اس میں سے میموری بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ نا میری ویڈیو کو ایک سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا تو جب میں نے سٹوریج میں جا کے کرتی ہوں نا تو پتہ نہیں وہ چھوٹے چھوٹے امیجز سے مجھے پتہ نہیں چلا وہ کچھ نا کلیپ جو ہے نا وہ غائب ہو گئے اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اتنی زیادہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا فون کے ساتھ تو فون کی میموری جو فل ہو جاتی ہے ابھی جو ہے وہ اس کو ہم ٹھیک کرنے کے چکر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کے جو میں نے ویڈیو ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہی میرے سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو خیر جی یہاں پہ جو ہے وہ بن رہی تھی سمودی اور یہ مجھے عزوہ نے فرمائش کی تھی کہ ماما مجھے سمودی بنا کر دیں تو میں نے عروج سے پوچھا وہ کہتی ہاں ماما مجھے بھی بنا دیں یہ بھی دو دن مطلب یہ دو دن کی ویڈیو آپ کے پاس جا رہی ہے تو شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا شاید یہ تھوڑی سی لے گی تو کچھ فریش فیل کرے گی لیکن اس کو جو کچھ لے رہی ہے وہ وومٹ آ رہی ہے تو لیکن پھر بھی اس نے مجھے فرمائش کی تو میں نے کہا چلے میں تھوڑی سی بنا دیتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے لیکن جیسے اس نے پی تو سٹریٹ وے اس کو جو ہے نا وہ بس نکل گئی ساری کی ساری تو یہ فروزن فروٹس تھے فریش بھی لے گئی تھی لیکن وہ بچوں نے کھا لیے تھے تو فریش نہیں تھے بڑی اچھی لگتی ہے سمر میں بڑا مزا آتا ہے نا انسٹیڈ مجھے میں پریفر کرتی ہوں انسٹیڈ کہ آپ سوڈا پھینے تو جو ہے نا اس کی جگہ پر جو ہے نا وہ آپ کو نا اس طرح کی چیزیں لینی چاہیے لیکن ڈپنڈ کرتا کہ آپ کے پاس ہے آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو ہمیں یہ سہولت ہے الحمدللاللہ کا شکر ہے اچھا یہ نا ایک سسٹر نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ آپ سسٹر آپ تو باہر رہتی ہیں آپ کو کیا پریشان نہیں ہو سکتی ہے تو میں نا بڑی میں مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور مجھے بڑا افسوس بھی اور میں نے کہا دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں کے مائن میں یہ چیز ہے یہ کونسیپٹ ہے کہ جو باہر کے لوگ رہتے ہیں نا باہر جا کے باہر کے ملکوں میں ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو میری پیاری بہن جو ہے نا پردیس وہ خوشیوں کی زمانت نہیں ہے کہ پردیس میں رہنے والے خوش ہیں تو یہاں پہ جتنے مسائل ہیں آپ لوگ کو تو جو مسائل ہیں آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ بندہ اس کے پاس ساری فسیلٹیز ہیں یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے مختلف چیزیں بنا رہا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ سسٹم ایسا ہے کہ ہر چیز آپ کی پہنچ میں ہے وہی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا پرائم منسٹر کھا رہا ہے مطلب ہر بندے کو جو ہے وہ ایکول چیزیں مطلب ہر ایک کی پہنچ میں ہیں یہ چیزیں الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ یہاں کے رہنے والے لوگ چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں ان کی زندگی میں جو ہے نا وہ ہر نعمت وہ استعمال کر سکتے ہیں ہر وہ نعمت کھا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں رکھیے گا یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے بشرت زندگی تب تک کے لئے اللہ حافظ